ہیلو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل سیکسسن لائف پر تو دوستو یہ ہے ویڈیو ان سبھی کینڈریٹس کے لیے ہیلپفل ہے جن لوگوں نے جو ہے ڈیس ایس بی کا کوئی بھی اگزام دیا ہے اور اب وہ ڈیس ایس بی پہ آٹی اے لگا کے کچھ جو ہے اپنی جانکاری لینا چاہ رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں دلی سبورڈنیٹ سرویس سیلیکشن بورڈ جو ہے ڈی ٹرپل ایس بی اس میں کچھ آٹی آئیز کا جو ہے ریپلائی دیا گیا ہے اس ویب سائٹ میں میں آپ کو دکھا دوں جن لوگوں نے اپنی ریسپونس چیٹ مانگی تھی تو ان سبھی کینڈریٹس کو جو ہے کس طرح کا ریپلائی جو ہے اس سب میں ملا ہے تو دوستو میں دکھا دوں پچھلے تین مہینے کے ریپلائی دکھائے تو میں ایک بار آپ کو یہ ہیں اکٹوبر ایک اکٹوبر 2021 سے لے کے 23 دسمبر 2021 یعنی کہ آج کی ڈیٹ تک کے کچھ ریپلائی میں آپ کو دکھا دوں جن میں جن بچوں نے اپنی جو ہے ریسپونس سیٹ مانگی تھی ڈی ایس بی سے یا پھر اومار سیٹ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریسپونس لگائے تھے اس بارے میں جو اپنی ریسپونس سیٹ مانگائی تھی تو اس کا کیا ریپلائی ملا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے سائٹ کھلنے میں ڈاٹا بہت زیادہ ہے اس لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلا ہی وہ ہے I want to know my marks details in PGT Hindi mail postcode 68Y20 my roll number is this کسی بچے نے جو ہے اپنے roll number کے ساتھ لکھ کے دیا ہے کہ میرا ہی ہے postcode تھا اور میرا ہی ہے roll number تھا تو مجھے اپنے marks کی details بتائیے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا ہے بولا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کیا کریں آپ کو کرنا کیا ہے you are requested to provide copy of your admit card of the concerned post دوستو ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ کبھی بھی RTI میں third party information نہیں دی جاتی ہے وہ بھی private candidate کی طور پتہ ہی بھی نہیں دوستو یدی آپ اپنے marks جاننا چاہ رہے ہیں ڈی ایس ایس بی سے یا پھر آپ اپنی response sheet مانگنا چاہ رہے ہیں ڈی ایس ایس بی سے دوستو آپ کو اپنا جو admit card کی copy ہے وہے لگانی جروری ہے دوستو کوسس کیجئے کہ آپ admit cardی copy وہی لگائیں جو آپ کو invasilator کے sign ہوئے ہوئے ہیں جس پر اور آپ کے جو ہے اس پر تھم impression لگا ہوا ہے تو اسی copy کو لگانے کی کوشش کریں نہیں تو آپ کی RTI کو دوبارے سے بھیجا جا سکتا ہے واپس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کافی candidates جو ہے جن لوگوں نے اپنے omars sheet بھی مانگی ہے ان کو بھی جو ہے اسی بارے میں upload کرنے کے لیے کہا گیا ہے you are requested to provide copy of your admit card of the concerned works یادی آپ کوئی بھی جانکاری اپنی post کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپنا admit card لگانا پڑے گا کیونکہ یادی ان کو کیا پتا کی کون candidate کیا ہے کس بارے میں ہیں یادی اس طرح سے آپ کرتے ہیں اپنے بینا admit card کی جو copy ہے وہ لگائے بینا آپ upload کرتے ہیں کوئی بھی جواب مانگتے ہیں تو ڈی ایس بھی اس کو دینے سے انکار کر رہا ہے دوستو کوشش کیجئے آپ کوئی بھی RTI لگاتے ہیں اور آپ کے خود کے concern post کے لیے ہے تو آپ اس پہ جو ہے اپنی admit card کی جو photo ہے وہ ہے ضرور لگائیں دوستو کافی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ special educator کا جو exam ہوا تھا 32 21 کا یا پھر اور بھی ailment کی post کے یا اور بھی نرسری والوں کے تو ان سبھی میں case کیا آئے گا case یہی آئے گا کہ وہ اپنی response sheet دیکھنا چاہ رہے ہیں دوستو ریسپونس ڈیٹ لگانے کے لیے بھی آپ کو اپنی admit card کی photocopy جو ہے وہ ہے لگانی بہت ہی ضروری ہے اس لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کو لگائے بینا آپ RTI نہ لگائیں آپ کی RTI میں دیری ہی ہوگی اس سے تو دوستو یہی جان گئی تھی آج کی اس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے دھنیواد